نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش وہ دن بھی یاد ہیں اور میں ہوں نشان چطر ویدی جی ہاں تو اب ذکر پردھان منتری نریند موڈی کے ان دنوں کا جنہیں موڈی ہمیشہ اپنے دل میں سنجھوئے رہتے ہیں اور وہ دن موڈی کو کچھ اتنی شدت سے یاد ہیں کہ اکثر موجودہ زندگی کے درش انہیں گزرے پلوں کی یاد کرا دیتے ہیں کچھ ایسے ہی یادیں ہیں ان کے سنگھرش کے دنوں کی میرے پاس یا وہ میرے دوستوں ایک قصہ سنو میرے پاس یا وہ میرے دوستوں ایک قصہ سنو چاہی اس دیش میں چائی والا پران منتری نہیں بن سکتا ہے چاہی اس دیش کا کسان پران منتری نہیں بن سکتا ہے چائی والا کہاں سے آگیا اندوستان کا گریب سے گریب بھی بکتی اگر دیش کی جنتا چاہے تو پران منتری بن سکتا ہے چائی بیچنے والا بھی ایمان کے ساتھ آئے کہاں آپ کی جرس آپ کو بھار سکتا ہے یہ بھی ایک 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 مطرک کان کھول کر کے سنو کہاں گریبی میں پلنا دنا ہے پیٹ بھرنے کے لیے بندوری کرنا دنا ہے یہ موڈی کی الفاظ ہے یہ موڈی کی زبان سے نکلے شب ہے یہ موڈی کی کہانی ہے موڈی کی زندگی کی کہانی اس کہانی میں ایموشن ہے مشکلے ہیں سنگھرش ہیں آلوچنا کرنے والے ویروڈی ہیں اور ویروڈیوں کا سامنا کرنے والے حوصلے ہیں اس کہانی میں یادے ہیں وہ یادے جت کا ذکر بار بار موڈی کرتے ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے سنگھرش کے دنوں کا ذکر کیا بنارس میں وران اسی کے ٹیلڈی بلو گیسٹ ہاؤس کی ایک وزٹر بک میں موڈی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سنگھرش کی کہانی لکھے بچپن سے ہی میرا ناتا ریل سے رہا ریلوے سٹیشن سے رہا ریل کے ڈبے سے رہا شاید پہلی بار پورا سمیہ بچپن وہ ریل کے ڈبے وہ یاتری سب کچھ آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا وہ یادیں بہت بھاؤت تھی اب تو مجھے بار بار یہاں آنا ہوگا پھر بچپن کی سمرتیوں کے ساتھ نئے سنگکلپ سمبھاونائیں بنیں گی ماں گنگا کا پیار آشیرباد ہمارے دیش کو نرمل بنائیں ہماری سوچ کو نرمل بنائیں یہی پرارتنا ہے چلیے ذرا تھوڑا فلیش بیک میں چلتے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے تب جب موڈی کی زندگی کے اس ایموشنل پہلو کے ذریعے موڈی کا مزاک اڑایا گیا کہ ذہن میں جیسے اس نے چوٹ کی کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر دیا چائے بیچ کر کے محنت کر کے گجارہ کرنا گناہ ہے کیا پاپ ہے کیا ایمانداری سے محنت کر کے کھڑے ہونا یہ کلنک ہے کیا لیکن کانگریس کو کیا معلوم تھا کہ یہ وار اُلٹا اسے ہی بھاری پڑھنے والا ہے ہنے پٹکن میں رہے میں کے دن میں چائے بھیتے 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 بھراہ میں گھری پڑی بھراہ میں پہلو ہوا اور گھری بھی میں پڑا ہوں لیکن اس سے لیے آپ ہمارا ایسا اپنام کرو اس پرکاندے میں اپنامی کرو یہ اپنام نرن میں بھوڈی کا نہیں ہے یہ اپنام صرف چائے بیتنے والے کا نہیں ہے یہ اپنام ہندوستان کے ہر گریب کا ہے ہندوستان میں مزدوری کر کر کے ایمانگری سے پیٹھ بھردے والے ہر انسان کا اپنام کیا نتیجہ یہ ہوا کہ موڈی کی زندگی کی یہ کہانی چناوی بلوک بسٹر ثابت ہوئی نریندر موڈی نے اپنے سنگھرش کی اس کہانی کو ہر ریلی ہر سبھا ہر محفل میں سنایا کبھی لال قلعے کی پراشیر سے تو کبھی میڈیسن اسکوائر کے ہائی ٹیک آڈیٹوریم سے لیکن ذرا پیچھے چلے تو دیکھیں گے کہ موڈی نے اپنے زندگی کے سنگھرش کی کہانی کو لوگوں کے ساتھ باٹا بڑے کرینے سے ذرا سنیے سنگھرش کی ایک اور کہانی کہ کیا ہوا جب موڈی کے گاؤں میں بینک والے آئے اور موڈی کا اکاؤنٹ کھولا میں اپنے جیون کے گھٹنا سنانا چاہتا ہوں میں میرے گاؤں میں سکول میں پڑتا تھا اور دینہ بینک کے لوگ ہماری سکول میں آئے تھے تو دینہ بینک کے لوگ کوئی مسٹر بھوڑا کر کے تھے مجھے اتنا یاد ہے تو سب کو سمجھا رہے تھے گللک دیتے تھے ایسے پچھا بچانا چاہیے پائسہ بچوں نے بچانا چاہیے بگر بگر کھاتا کھولتے تھے ہم نے بھی کھلوا دیا تھا ہم کو بھی گللک ملا تھا لیکن ہمارا گللک کبھی وہ برجی نہیں رہا پھر آیا موڈی کی زندگی میں وہ وقت جب دین دنیا سے ان کا موہ بھنگ ہو گیا میں قریب 45 سال سے پریوراجک کی طرح بھٹک رہا ہوں اور آپ کو جان کر کے شاید حرانی ہوگی میں نے قریب قریب 45 سال تک بکشا مانگ کر کے کھانا کھایا ہے لیکن دو وقت کا یہ کھانا بھی ملتا بڑی مشکل سے تھا کبھی کبھی تو ملا بھی نہیں میں ایسے ہی لوگوں کے گھر جاتا تھا اور کھانا جاتا تھا جو حاجر ہوتا تھا اور دوسرا میرے جیون میں ایک نیم تھا کہ کبھی کسی کے ہاں کہہ کر کے کھانا کھانے نہیں جاتا تھا بھوجن کے سمیے وہاں گیا اور اگر ہے تو کھاتا تھا اور اس لیے کسی کو میں اوثر نہیں دیتا تھا کہ میرے لیے کچھ خاص بنائے یہ کچھ نیم میں نے اپنے لیے بنایا تھا اپنے سنگھرش کے دنوں میں موڈی نے اگر ریلوے سٹیشن اور پلیٹ فارم پر چائے بیشنے کی کہانی سنائی تو یہ بھی بتایا کہ کیسے برطن مانج مانج کر ان کی ماں نے اپنا گھر بار چلایا لیکن وہ کہتے ہیں نا مشکل ہے تو حوصلہ ہے حوصلہ ہے تو راستہ ہے کیونکہ فائٹر ہمیشہ جیتتا ہے شاید اس کہانی کی بھی ایک ہیپی اینڈنگ ہو نہیں تھی سو ہوئی لیکن چاہیے واقعی ایک ہیپی اینڈنگ ہے یا کانٹو بھرے راستے پر ایک نئی بگننگ یہ تو وقت ہی بتائے گا سنگٹھن کے ایک ماملی سدسے سے ایک دلیڑ دیش بھک کی طرح لال چوک پر تیرنگا پھیرانے تک کے سفر سے گزرتے ہوئے سکاؤٹ نریندر موڈی آج پردھان منتری نریندر موڈی بنے یقیناً اس سفر میں کٹائیاں تھی لیکن آج وہی سفر یادے بن کر موڈی کو خوصلہ دیتے ہیں موسیقی ریلوے سٹیشن پر چائے بیچنے کے دن ہو یا سنگٹھن کے لیے دن اور رات خود کو کھپانے کا دور نریندر موڈی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ جس سنگٹھن کی جڑوں کو وہ اپنی محنت کے پسینے سے سینچ رہے ہیں ایک روز وہی سنگٹھن انہیں پردھان منتری کی کورچی تک پہنچا دے گا لیکن اب جب پردھان منتری بن گئے ہیں تو بیتا وقت بڑی شدت سے یاد آتا ہے سنگٹھن کا کار کرتا رہا ہوں سالوں تک یہی کام کیا ہے جلے جلے میں دورہ کرتا تھا ممبر سب ہوئی نہیں ہوئی رجیسٹر بنا نہیں بنا اور اس لیے آپ جو یہاں کھڑا ہوا تو میرا پرانا آتما جگ گیا اور اس لیے سرکاری ماحول اور دائرے سے باہر آ کر کے ان پرانی عادتوں میں جانا کہ ابھی ایک آنند ہوتا ہے جب پھارتی جنتا پارٹی کے دفتر پہنچے یہ سب نریندر موڈی کو خوب زیادہ آیا موسیقی پہلے تو کیا تھا بی جے پی کی میمبرزیپ میں جاؤ گروفی کو کیندر بندو مانا چاہتا ہے اسی جاؤ گروفی میں اسی جگہ بھی میمبرزیپ بنا دے اس کا کار کرتا ہے لیکن اب اس نئی ٹیکنالوجی کے کاران وہ آوشکتہ نہیں رہی ہے پہلے آپ بس میں ساتھ میں ہیں کتنا ہی بی جے پی فیورو والے میمبر نہیں بنا سکتے تھے آپ کو اس کے علاقے میں کسی کو کہنا پڑتا تھا اس کو جنا مل کے آؤ وہ ملے تھے وہ میمبر بننا چاہتے ہیں آج تیکنالوجی کے کاران سے کام سرل ہو گیا ہے یادوں کی پورٹلی کھلتی ہے تو نریندر موڈی کو بیتے دنوں کی ہر بات یاد آتی ہے اور انہی یادوں سے ہو کر جاتا ہے وہ کاروان جو نریندر موڈی کو بار بار جمہو کشمیر رہی آتا ہے دراصل نریندر موڈی اور جمہو کشمیر کا ناتا بہت پرانا ہے تبکہ جب وہ پردھان منتری تو کیا گجرات کے موکھی منتری تک نہیں تھے بات دو دشک پہلے شروع ہوتی ہے جس کا ذکر نریندر موڈی کی یادوں میں ہمیشہ رہتا ہے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں سری نے کر گیا تھا لال چوک میں تیرنگا چندہ پھرانے کی اور آتنگواد بڑے پور جوڑ میں تھا اور آتنگوادی ہندوستان کے تیرنگے جندے کو جمین پر رونتے تھے اس کو جھلاتے تھے اس کو اپمانی کرتے تھے تیرنگے جندے سے اپنی کار صاحب کرنے جوتے صاحب کرنے وہ کامیرہ کے سامنے سب کرتے تھے یہ درش میرے دل میں آنکھ پڑا کرتا انیس سو بانبے کا یہ وہ دور تھا جب مرلی منوہر جوشی پورے دیش میں ایک تا یادرہ نکال رہے تھے اور نریندر موڈی اس یادرہ کے سارتھی تھے جمہو کشمیر میں آتنگواد چرم پر تھا اور ستہ کی کمان فاروخ عبداللہ کے پاس رہتی تھی جر راشت پتی شاسن لگا رہتا تھا شرنگر کا لال چوک آتنگوادیوں کے لیے نوٹس بورٹ کا کام کرتا تھا اور ایسے میں فرمان جاری کیا گیا کہ جو لال چوک پر تیرنگا پھیرائے گا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا میں تو آتنگوادیوں کی اس جگہ پہ جا کے ترنگا جنڈا فہرانے کے سوچنا کیا کیا لگتا ہے میں تو ہم نکلے نکلے تو سینگر کے اندر آتنگوادیوں نے پوسٹرز لگائے تھے دیواروں پر لکھاتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ بیا ہے کہ جو سینگر کے لال چوک مجنڈا فہرانے کے پاس جائے ہیں لیکن نریندر موڈی نے ٹھان لیا کہ آتنگوادیوں کو مہتوڑ جواب دیا جائے گا اور نریندر موڈی نے اپنے بھاشنوں کا انداز بدل لیا اور اب جو انداز تھا وہ آتنگوادیوں کے سامنے ایک راشتھ بھکت کی کھلی چناؤتی تھی جو میں اپنی آترا کنیا گمار سے لے کر کے چلتے چلتا ہیدراباد پہنچا تو مجھے وہاں سے کوسٹر ہو گئے کہ فوٹو یہ سب میرے پاس آیا اور میں نے ہیدراباد سے اپنی سپیچ بدل دی میں نے اپنے بھاشنوں کا رون گروپ بدل گیا میرے پیتت سے آواز ہوتی ہے اور میں نے ہیدراباد کی سبا میں لنکار کیا تھا اس کے بعد میں ایک مہینے کے بعد چھپیش جنرولی وسینگر کے لاک چوک میں پہنچ رہا تھا اور تب میں نے کہا تھا اگر ویڈیو ریکلپنگ ہو گئے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بھری سبا میں ہیدراباد میں کہا تھا میں نے کہا تھا اگر آٹھن گوایدیو نے کہا کہ کس نے پنی ماں کا دودھ پیا تھا جو چھپیش جنرولی کو سینگر کے لاک چوک میں ہے کر کے اٹھلے جنگے پہنچ رہے اور تب جاکر کے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ میں چھپیش جنوری کو صورد ٹھیک Deckard کے لاال چوک پہنچ رہا میں بلے ٹھوپ ٹھیکٹ پہن کر کے نہیں آوں گا میں بلے ٹھوپ گاڑی میں نہیں آوں گا ہاتھ میں صرف ترنگے چھنے کے لے کر کے آوں گا اور فیصلہ نریندر موڈی نے مرلی منوہر جوشی کے ساتھ اس وقت شرینگر کے لال چوک پر تیرنگا پھیرایا جس وقت جمہو کشمیر سنگینوں کے سائے میں روز ذرا ذرا سا مر رہا تھا بچپن میں سکاؤٹ کی کیاپ پہن کر شاید کبھی ان کے مند میں ایک سینک بننے کا خیال ضرور آیا ہوگا تب ہی تو اکثر نریندر موڈی اپنی باتوں میں اس واقعے کا ذکر کرنا نہیں بھولتے جب ریلوے سٹیشن پر سینکوں کی ٹرین میں دوڑ دوڑ کر وہ چاہے ناشتہ پہنچایا کرتے تھے نریندر موڈی اب دیش کے پردھان منتری ہیں اس اونچائی پر ہیں جہاں سے عدید کی باتوں کو اگر وہ چاہیں تو مہیمہ منڈن کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں لیکن نریندر موڈی ہر بات کو بڑی سادگی سے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی باتوں سے دیش کے عام جنمانس کو جوڑ سکے نریندر موڈی کی زبان پر یہی جذبہ تھا جب وہ چناوی جنگ میں وانہ رسی سے اترے ہیں لیکن موڈی کا یہ بیان سر زبانی نہیں تھا گزرے دنوں کی یادوں نے ایک تصویر کی بدولت ان کے بیان پر مہر بھی لگائی ذرا ان دونوں تصویروں پر آپ نگاہیں ڈالیں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ان میں پرک یا پھر سمانتہ کیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تصویروں میں چھپی سمانتاؤں اور پرک میں چھپی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی ماں گنگا سے جڑی یادیں موڈی کی ماں گنگا سے جڑی پرانی یادوں کا ذکر کرنے سے پہلے آئیے ذرا غور سے دیکھتے ہیں ان تصویروں کو دونوں ہی تصویروں میں ماں گنگا ہے دونوں ہی تصویروں میں ماں گنگا کی ارادنہ کر رہے ہیں نریندر موڈی پرک ہے تو دونوں تصویروں میں وقت کے فاصلے کا ایک تصویر میں ابھی کے پردھان منتری نریندر موڈی ہے تو دوسری تصویر میں موڈی یوہ ہیں لیکن ماں گنگا میں موڈی کی آستھا دونوں ہی تصویروں میں ایک سی ہے یعنی وقت بدلا لیکن بدلی نہیں تو موڈی کی گنگا ماں میں شردھا اور وقت کے اسی فاصلے نے گنگا میں آستھا اور شردھا کو موڈی کی یادوں میں بسا دیا اور یہی یادیں چناوی جنگ کے دوران وارانسی میں نارا بن کر چناوی پوسٹرز پر نظر آئیں چناوی پوسٹرز کے دوران بنارس کے انگلیشیا لائن میں لگے پوسٹرز کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی ماں گنگا اور کاشی سے میرا پرانا رشتہ ہے تو وہیں بنارس کے دوسرے علاقے مال گودام میں ماں گنگا سے اپنے پرانے رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی کا دوسرا پوسٹر کہتا ہے گنگا کا مان ماں کا سممان اور اسی کے ساتھ ہی اس پوسٹر پر بی جے پی کو بوٹ دینے کی اپیل بھی درج تھی ماں گنگا کے تٹ پر گزارے انہی پرانے لمحوں کے حوالے سے موڈی نے بنارس میں پرچہ بھرنے سے پہلے یہی کہا کہ میں یہاں آیا نہیں بلکہ مجھے ماں گنگا نے بلایا تو یہ بھی گیا کہ موڈی نے جب یہ کہا کہ ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے تو اس کے پیچھے بھابنائے کچھ ایسی ہی تھی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جا رہا ہو وقت ایک چھوڑ سے بریک کا پر ایک کے بعد جانیں گے کیسی ہوتی تھی پردھان منتری نریند موڈی کی بچپن کی شرارتیں